اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے خوبصور سا سلیفز کا ڈیزائن تو آئیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں یہ میں نے چورس پٹی لی ہے اس کی چڑائی تین انچ ہے اور یہ دونوں سائر سے تین انچ ہے چڑائی اور لمبائی اس کی تین تین انچ ہے اس کو ہم نے پریس کر کے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کے بعد ایک میں نے یہ اس طرح سے پرنٹڈ پیس کی اس طرح سے یہ بھی پٹی لی ہے یہ تقریباً º5 انچ ہے دونوں سائر سے اسے بھی ہم نے اسی طرح سے پریس کر کے اس طرح فولڈ کر کے ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے اس کی ڈزائننگ کریں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً پیس دیکھیں میں نے پیس ریڈی کر کے رکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پیپر لیا ہے اس کی لیمٹ تقریباً 15 انچ اور اس کی چڑائی دیکھیں آپ تین انچس کی چڑھائی ہے اوپر ہم اس طرح سے ایک چھوٹا سا XiaoRage رکھیں گے جو بازوں کے اوپر coloured پیسٹ کریں گے ہم اس کے ساتھ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پٹیاں بنائی ہم اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیس کریں گے کو نلے سے کو نل بل کر یہ دیکھیں کو نلے سے کو نل بل کر ہم اسے تیس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ان کے ساتھ اٹیج کریں گے بلکل سفائی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے پہلے ہم یہ پٹی رکھیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پیس راڈی کیا ہے دیکھیں دونوں سائٹ سے سٹیچ کیا لیا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیچ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس کے بعد سیکنڈ ہم نے یہ کرنا ہے جو ہم نے بازو کے آگے جو ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لئے دیکھیں میں نے یہ کپڑا لیا ہے یہ چار یہ فور پیسز میں یہ دیکھیں تو اس کو ہم اب دوبارہ سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اوپر سے یہ دیکھیں دو انچ کا ہم نشان لگائیں گے یہاں سے ہم کٹ کریں گے تقریباً دو انچ اور یہاں سے میں جو اس کی فائف انچ تک چاہیے تو میں اس کو چھے انچ پر رکھوں گی تو یہ سٹیچ پر ہونے کے بعد پانچ انچ تک آ جائے گا اس طرح سے ہم رکھ کے اس کی گلائی میں شیف بنائیں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے اس طرح سے گلائی میں اس کی شیف بنانے کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا نشان لگا لیں گے پھر نشان کے اکورڈنگ ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کٹنگ ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیس جو ہے کٹھ ہو چکا ہے کٹھ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ بلکل راؤنڈ شیف میں ہے اور اس کو ہم نے سینٹر سے سٹیچ کرنا ہے سلیفز کے ساتھ ہم اس کو سینٹر میں یہاں سے پکڑ کے ہم اس کو سلیفز کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہماری سلیفز ہیں اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اب دیکھیں نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہے یہ ہم نے پیس جو سلیفز کا ایک پیس ہے اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کریں گے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس طرح سے رکھ کے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اور دوسری سائٹ سے دیکھیں یہ اس کے میں نے پٹی بھی لگا لیا ہے جو ہم اس کی سلائی کو کور کریں گے لگا کے دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم نے جو ہم نے سلائی لگائی ہے پہلے سے ہم اسی کے بلکل اوپر رکھے ہم اس کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بلکل اس کے اوپر اسی طرح سے ہم جہاں پہ پہلے ہماری سلائی لگی ہے ہم بلکل اس لائی کے اوپر ہم اس کو اٹیش کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پٹی کا دونوں طرف سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس طرح کر کے ہم اس کی جو ہے سٹیچن کریں گے بلکل صفائی کے ساتھ ہم نے اس کی سلائی لگا لے نہیں ہے یہاں پر بلکل کناری کی سلائی لگائیں گے ہم یہ دیکھیں ہمارے بلکل کناری کی سلائی میں اس کے ساتھ لگا کے اس کو تیار کروں گی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے مجھے کمانٹس میں ضرور بتائیں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر ہم نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے بعد دیکھیں ہم نے اس کی سلائی لگا لی ہے تو اب ہم اس کی یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس طرح سے پکڑ گیا کو جوائنٹ کرنا ہے سمپلی ہم اس کو جوائنٹ کریں گے اور اوپر کے یہ جو پیس ہیں یہاں پر ہم موٹی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ساری بٹانکیں لگا لی ہیں سینٹر سے تو اب ہم اس کی سلیوز کی 5 انچ مجھے اس کی سلیوز آگے سے ریڈی چاہیے تو 5 انچ کی رکھیں ہم باقی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی سلائی لگائیں گے پانچ انچ آگے سے فرنٹ سے جو ہماری سلیوز ہیں وہ پانچ انچ ہوگی تو یہ دیکھیں ہماری سلیوز کو میں نے اس طرح سے اس کو ہم نے یہ دیکھیں ہم ریڈی ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ پیس جو ہم نے کٹنگ کیا تھا اب ہم پہلے اس کے اوپر لیس لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں الٹی سائٹ پہ میں نے لیس لگانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں لیس کو ہم سیدھا رکھیں گے اور جو ہمارا یہ دیکھیں لیس ہماری سیدھی ہے اُلٹی سائیڈ جو ہے وہ اس طرح نیچے رکھیں گے اور جو یہ کپڑے کا جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم نے اُلٹا رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو رکھیں اس کی بالکل کناری پہ سلائی نہیں لگانی ہے ہم نے کناری پہ ہم نے اس کی سلائی نہیں لگانی ہے یہاں پر ہم اس کے تھوڑا سا سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے اس طرح سے اس کو جب ہم سیدھا کریں گے تو اس کی ہم پھر کناری پر سلائی لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے سفائی کے ساتھ اس کے جو کپڑا ہے ہمارا وہ بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے اس کے سینٹر میں رکھے ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارے سلائی جو ہے وہ لگ چکی ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے ہم سیدھا کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو یہ نیچے سے بہت اچھے سے نیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کی کناری کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی کناری کی سلائی لگا کے اس کے ہم نے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہم نے اس کے بعد ہم نے جو سینٹر میں جو کٹ کیا تھا ہم اس کو بھی سلائی لگائیں گے تاکہ ہم جب اس کو سلائی کریں تو یہ کھینجنے سے زیادہ بڑا نہ ہو اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگانے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں سلیف میں ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سلیف میں اٹیش کریں گے یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے بلکل راؤنڈ شیپ میں ہم نے اس کو اٹیش کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی سلائی لگا کے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ اٹیش کر لیں گے تو ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اوکے فرینڈز آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ہمارے سلیف سلاری ہو چکی ہیں آپ کو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ